امام اربانی مجد الافثانی شیخ احمد فروغ کی سرہندی آپ نے اپنے بھائی کو خط لکھا فرمانے لگے ہیں میرے بھائی دنیا دھوکہ ہے اور تُو دھوکے کے پیچھے دوڑ رہے فرمایا کہ تُو دھوکے کے پیچھے دوڑ رہے اے میرے بھائی اللہ کی ذکر کی طرف آ اور ساتھ فرمایا کہ جو اللہ کا فضل آج کل سرہند میں ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں کس جگہ نظر نہیں آ رہا دیکھیں کیسا اللہ کا فضل آم پہ ہوا اللہ نے اپنی یاد عطا فرما دی اپنا ذکر دے دیا ایک ایک بندہ جو ہے وہ میرے مرشد کی قرامت ہے اس کی زندگیاں کیسے تبدیل ہوئیں اللہ پاک نے اس پہ احسان کیسے فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی ادھر جو اللہ کے انوارات آ رہے ہیں یہ بڑے بڑے اس طرح کی نعمت میں نظر نہیں آتی آج یہی علاعت ہمارے ہیں کہ بندہ جو اللہ کے ذکر کی نعمت ملتی ہے وہ دوسری جگہ نظر نہیں آتے کتنے ہمارے قریبی ہیں جو دیکھتے ہیں سکے بھائی ہیں ہمارا ذکر دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی یہ بڑی عجب بات ہے بعض بندے جدہ میں پیدا ہوتے ہیں تو بندے جدہ میں پیدا ہوتے ہیں جدہ میں مر جاتے ہیں حج نہیں نصیب ہوتا عمرانی نصیب ہوتا عربی جبان جانتے ہیں ادھر کے رہنے والے ہیں انہیں ویزے کی ضرورت نہیں صرف گڑی پکڑنی ہے جانے ہیں تو بعض بندے ہر جمعہ رات کو جمعہ والے دن اپنے گھر سے حرام بانتے ہیں جمعہ جا کے مقام کرمہ پڑھا اس کے بعد تواف کیا سائی کی عمرہ کیا گھر آگئے ہمارے شیر میاں شیر پر گزرے کرموالدہ سیدہ ہے کرموالدہ شریف بن گیا کہلے والے سیدہ آیا کہلے والے شریف بن گیا کنگا نجیٹ آیا کنگ شریف بن گیا میرے مرشد کے پاس کرن صرف ران صاحب آئے وہ کرن صاحب پیر بن گئے آگے کئی ادارے بن گئے کئی آگے مرید ہو گئے وکیل صاحب آئے آگے کئی ادارے بن گئے بطی ملکوں میں مرید ہو گئے ڈاکٹر عمران صاحب آئے بڑے ادارے بن گئے بڑے مرید ہو گئے میں فقیر اپنی مرشد کے بارگاہ میں گیا آج کئی مرید ہو گئے لیکن راویرین شریف میں رہنے والے بندے سرکار کو پچبر سے جاننے والے بندے محروم رہے بالکل محروم رہے یہ بڑی عجب بات ہے ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بددو کے گھر رنگ کر رہا تھا میں پڑھ رہا تھا صاحب التاجی والمعراجی والبراکی والعلم دافع البلائی والوبائی والقہت والقرض والمرض والعلم اسمہو مکتوب مرفوع مشفون منکوش فی اللہوح والقلم سید العربی العجم اسمہو مقدس معترم کہتا ہے میں ایسے ایسے رنگ کر رہا تھا پڑھ رہا تھا وہ بددو میرے پیچھا کھڑا ہو گیا وہ مجھے پوچھتا ہے کہ کس کی طریف کر رہے ہو کہ اپنے نبی کی طریف کر رہا ہوں کس نبی کی کہا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتا ہے اچھا میں نے بھی سنائے کہ ان کا روزہ ادھر قریب ہی ہے ان کا روزہ ادھر قریب ہی ہے اس نے کہا ہاں ادھر قریب ہی ہے میں ہر جمعہ جاتا ہوں بددو کہتا ہے مجھے بھی لے چلو کہتا ہے میں لے کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پا کے نظر پڑھی جب کفیت ہوگی اس کی ناتلیں لگ پڑا مجھے کہتا ہے میں اس پہ احسان کر دیا اس پہ میرا دادا بھی نہیں آیا میرا باپ بھی نہیں آیا کہتا ہے اب ہر جمعہ رات وہ بکریوں اور اونٹ کا دودھ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پہنچتا ہے وہ درجہ کے لوگوں کو پلاتا بھی اس حقار کی بارگاہ میں آزری دیتا ہے کوئی آیا لے کے چلا گیا کمر بر پا نہ سکا میرے مالک تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بعض بندے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اور بعض بندے ایسے ہیں کہ انہیں نصیب بھی ہوتا ہے تو پھر دعا کرو شلطوڑ چڑھ جائے شلطوڑ چڑھ جائے سیسیاں پانی برایاں رنگا رنگ کڑے پر یا اس دا جانئے جس دا توڑ چڑے